لیکچر 58 سٹارٹ کرتے ہیں جی کیا فون ہے فیر ون کا اچھا جی کل والا سوال جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ کوکلی ہم اس کو کل جتنا کیا تھا اتنا دوارہ کر لیں کیا خیال ہے ٹھیک ہے آپ نے کتنی دفعہ گھر پہ کیا اس کو ایک دفعہ کر رہے ہیں نا دوارہ خود دو دے خود دے ہم میں پھلی کیا ہوگا ہے کھڑ دو اچھا جی نہیں کل ہم نے سوال شروع کیا تھا یہ پیکٹس کوسٹن ون چلے آپ ہینڈ اوٹ آگیا اچھا اب آپ ہینڈ اوٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہرحال صبح آیا ہے بچے کہہ رہے ہیں مجھے کیا بتا کانا آئے ہیں اچھا جی اب معاملہ ہے کہانی ہے شانگی تو اب نہیں پڑھیں گے معاملہ کیا کیا ہوا تھا دوہزار ایک سے انڈرسٹ ایکسپینس بناتے آ رہے تھے یہ لیکن سٹینڈرڈ بدلا اس نے کہا اب انڈرسٹ کو ایکسپینس دی بنانا انڈرسٹ کو ایسے ایکسپینس میں ایڈ کرنا ہے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم دوہزار ایک سے اس کو کریں گے اس پالیسی کو چینج کریں گے پالیسی کے چینج ہوتا ہے وہ پھر ریٹروسپیکٹیولی اپلائے ہوتا ہے تو جس دن تک پوسیبلی واپس جا سکیں ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کل ہم نے سب سے پہلے ایک ورکنگ کی تھی ٹھیک ہے ورکنگ ون ہماری کیا تھی ہم نے جنرل انٹریز کی تھی اگر آپ کو جات ہو ٹھیک ہے پوری جنرل رونگ سائٹ پہ میں نے لکھ لی تھی وہ زبانی بھی ہو سکتی ہے پرچے میں ایسی آسان چیز ہونا تو زبانی کر لیا کرو جیسے انٹرسٹ ایکسپینس ڈیویٹ کیش کریڈٹ کرتے رہے ہیں یہ رونگ ہے ہونا چاہیے تھا پلانٹ ڈیویٹ کیش کریڈ ڈیویٹ اور انٹرسٹ ایکسپینس کریڈٹ کتنے سے تھا جی 15 سے اور اس کے بعد اگلے سال بھی پلانٹ ڈیویٹ انٹرسٹ ایکسپینس کریڈٹ 17 سے اور اس کے بعد پلانٹ ڈیویٹ انٹرسٹ ایکسپینس کریڈٹ 9 سے یہ تین انٹریز ہی بس ہمارے سوال میں نیتی ہیں ایسا یہ دو ہزار ایک دو ہزار دو دو ہزار تین اچھا اب اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہے تو بتا دیں ایسے میں نے یہ کونکلی لکھ دیا مجھے نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہے اس کے بعد پھر ہم نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا سب سے پہلے انکم سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسف انکم کے ایک سٹیکڈ زندن بنائے تھے میں نے کہا دے آپ نام تیس دسمبر دو ہزار ایک سٹیکس ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے انکم سٹیٹمنٹ ایک سٹیکس ہیں تو for the year ended 31 دسمبر 2003 جس سال میں ہم کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور کمپیرٹیو اس نے سوال میں لکھا ہوا تھا ساتھ میں بنانے ہیں اس ٹاپک میں نہ بھی کہے تو ہم نے کمپیرٹیو بنانے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو 2003 اور 2002 2002 سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلا سٹیپ یہ تھا یہ تو ہم نے یوز کر کے انٹریز کر لی ٹھیک ہے ہم بھی جب میں اس طرح لے کے آتا ہوں تو یہ سارا سوال دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یوز کر کے ہم نے ریکٹیفائن انٹریز کر لی ٹھیک ہے اب انکم سٹیٹمنٹ جو وہ بنا چکے ہیں ڈرافٹ اس میں بھی مسئلہ ہے یہ ڈرافٹ ہائیں سے سٹیٹمنٹ جو بنا ہی 2003 کی اس میں بھی مسئلہ ہے یہ تو ڈرافٹ ہے ڈرافٹ اس میں مسئلہ تو چلو صحیح کر لیں گے زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے یہ 2002 جو آڈیٹڈ تھی آڈیٹڈ بلکہ میں یوں لکھتا ہوں فائنل فائنل ہو کے یوزر کے گھر میں علماری میں پڑھی ہوئی تھی سر تاج کے پاس یاد ہے وہ جو کلبانوں نے بڑھا کے دی تھی فائنس سٹیٹمنٹ تو وہ آڈیٹی یوزر کے پاس شیر اوڈر کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہیں ان کو آڈیٹڈ بھی کہتے ہیں آڈیٹڈ آڈیٹڈ ہونے کے بعد ہی فائنس سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پبلش کی جاتی ہیں ڈریکٹرز کو تبھی آترائز کرتے ہیں لیکن یہ جو ڈرافٹ ہے ڈرافٹ ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے ابھی رف ابھی سبجیکٹ ٹو چینجز ہے ابھی فائنل نہیں ہے اس کو آن آڈیٹڈ بھی کہتے ہیں کبھی ایسے پیپر ویرہ ہمیں لکھا ہوا آجا ہے تو پتہ ہوگا کل بھی بات کی تھی ویسے ٹھیک ہے آن آڈیٹڈ اور آڈیٹڈ تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروفٹ ہم کیلکلیٹ کر چکے ہیں میں نے کل یہ بات کی تھی نا کہ بھائی ایک تو اس سوال ویسے بھی لوجیکلی نظر بھی آ رہا ہے فالوینگ ڈرافٹ ور پروڈیوزڈ بیفور ایڈجسمنٹ اور نیچے لکھا ہو ہے پروفٹ آپ کو پتہ ہے پروفٹ کبھی بھی نہیں نکل سکتا جب تک ساری انکمز ایکسپینسز نہ ریکارڈ ہوں اور وہ پرانی پولیسی کے حساب سے نوہزار کا ایکسپینس ریکارڈ کر چکے ایکسپینسز ریکارڈ ہوئے ہوں گے تو نیٹ پروفٹ نکلا ہوگا تو نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے یہ پروفٹ بھی گڑھ بڑھ ہے اور یہ پروفٹ جو اس یوزر کے پاس چلا گیا یہ بھی گڑھ بڑھ ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ان دونوں کو صحیح کرنا سٹیپ ون کل کیا دیکھا تھا ہمیشہ ہر سوال میں ایسے کرنا ہے دیکھا نا انکمسٹن بنانی پڑھا سب سے پہلے کہا کرنا ہے غلط پروفٹ کی فگر کو سوال سے اٹھا کے لئے یہ ہم تو پروفٹ فور دا یئر پروفٹ فور دا یئر کی فگر یہاں پر لکھیں گے پہلے یہاں پہ آپ دو ہزار دو کا پروفٹ بتائیں ٹری ایٹی اور دو ہزار تین کا پروفٹ ٹھوڑ ڈبل پائی یہ سٹیپ ون ہوا کرے گا ہمارا سب سے پہلے یہ کام کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم موو کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ادھے ہی دیکھیں آمیر بی میں ہزارا چار پورے کرنا اچھا جی اب یہ سوال سے ڈیٹا آ گیا اب سوال کی طرف جانی گزرود نہیں کیونکہ ہم کریکٹنگ اینڈری کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا سوال سے غلط ڈیٹا اٹھایا اب یہ دیکھو کہ اس کریکشن کا اس ڈیٹا میں کیا اثر پڑ رہا ہے تو بھئی پلانٹ کا اثر تو اس پہ پروفٹ پہ نہیں پڑتا انکم ایکسپینس کا ہی پڑتا ہے نا تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ایکسپینس ایک کا کم ہو گیا لیکن ایک ہمارے پاس ہے نہیں چھوڑ دیا اس کو دو کا ایکسپینس سترہ روپے سے کم ہوا اب ایکسپینس کا کم ہونا پروفٹ کو کریکشن آف ایڈرم میرا اسی کے اوپر زور اسی لئے لگا ہوا ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھیں گے آئی ایس ہیٹ کے اندر چینج ان پالیسی ہوگی چاہے پرائر ایئر ایرر کی کریکشن ہوگی الٹی میٹلی اگر ایکسپینس انکم ہوگی تو اس ہیٹ تو پروفٹ کو ہی کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کریکشن آف ایرر کی ان چھے کلاسز سے وہ ٹائم لگانا بھی بسیکلی اسی کے اوپر ٹائم لگانا تھا ٹھیک ہے نا ایسے بہرحال ایکسپینس کا کم ہونا پروفٹ کو بڑھا دے گا دوزار دو کا پروفٹ سترہ روپے سے بڑھ گیا یہ ایڈجسمنٹ آئی میں بلو سے کر رہا ہوں ایڈجسمنٹ بلو سے کیا کروں گا پتہ لگیا آپ کو یاد رہے بلیک سے ڈیٹا سوال سے اٹھایا ہوا ٹھیک ہے نیکس دوزار تین کے اندر ایکسپینس نو روپے سے کریڈٹ مطلب کم ہوا ایکسپینس کا کم ہونا پروفٹ کو کم کرے گا بڑھا دے گا میں لگا شاید کس نے کہا کم کرے گا اوکے بس دو ہی ہے پانی لیو بس دو ہی ایڈجسمنٹ ہیں اور کو تیسری ایڈجسمنٹ نہیں تھی تو بتاؤ بھی صحیح والا پروفٹ 397 اور 464 4 اب مسئلہ کیا ہے یہ پروفٹ کیوں 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 کہ سرتاج کے پاس جو فانسین سٹیٹمنٹ پڑی ہیں ان میں 380 کا پروفٹ ڈسکلوز ہوا تھا جب پچھلے سال اس کو بیجی تھی اب پچھلے سال کا پروفٹ جو اس کو بیجا تھا اس وقت 380 تھا اس سال وہی دوزار دو کے اندر ہم 397 لکھ دیں گے تو تلوار نکالنا تو اس کی بنتی ہے نا ٹھیک ہے اس لئے اس کو لکھ کے بتاؤ تاکہ بانو اس کو بتا سکے کہ اوپر ری سٹیٹڈ لکھا ہوا سرتاج ٹینشن نہ لیں کوئی گڑھ بڑ ہوئی ہے نوٹ بنا ہوگا آج تو نوٹ بھی دیکھیں گے آپ تو یہ کیا ہے ری سٹیٹڈ اوکے دوزار دو کیا ہے ری سٹیٹڈ اور دوزار تین بھی ری سٹیٹڈ ہے ری سٹیٹ تب کہتے جب یہ بیج دیا ہوتا ہے اس کو یہ تو ہم نے کلکویٹ کر رکھا رہا لیکن اس نے گلتی کی نا سہی کر دیا اس کے باس پہلی بار جا رہا ہے چار سٹیٹ اس لئے اس کو پری سٹیٹڈ لکھنے کی ضرور ہے نہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے اوکے تو سمجھ آگی آسانی سے کرٹیسی سرتاج انڈ بانو ہے نا اچھا جی اوکے یہاں تک کو مسئلہ نہیں نیکسٹ ٹیپ میں سوسی فاردہ یئر ایڈڈڈڈ وہ سوکی ہے یہ سوسی ہے اچھا کوئی مطلب آپ بیش میں سے لکھا لیں گے لگے فاردہ یئر ایڈڈڈڈ اکتیس دسمبر دوہزاد تین ایکسٹیکٹی ہے کیونکہ پوری سٹیٹمنٹ آف چینجن ایکووٹی میں تو شیر کیپٹل بھی ہوتا ہے شیر پریمیم بھی ہوتا ہے ریٹین ڈرنیز بھی ہوتی ہیں سر پلس بھی ہوتا ہے جنرزب بھی ہوتے ہیں اور ایک آجیز اور بھی آ سکتی ہے لیکن ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یہاں پہ تو ہمیں بیلنس شیٹ کے اندر صرف کیا ہے آجی یہ ہوگی ہوگی انکم سٹیٹمنٹ نے جو گڑ بڑی صحیح کر دی اب بیلنس شیٹ کی طرف مو کر گئے ہیں اور پہلے ہم نے ریٹینڈ ارننگز کو اٹھا لیا یعنی کہ ہم سٹیٹمنٹ سے نیک اٹھی پر آئیں گے جہاں سے ریٹینڈ ارننگز ہمارے پاس آج ہے ٹھیک ہو گیا تو ریٹینڈ ارننگز میں دوزار ایک دوزار دو اور دوزار تین کا بیلنس پڑا ہو گیا آسانی ہو جائے کرے اگر آپ یوں لکھ لیا کریں اکتیس دسمبر ٹھیک ہے نا اس طرح لکھ لیا کریں جب پرچہ ہو آئے نا آپ کے پاس 31 دسمبر 31 دسمبر بات سمجھ تو 31 دسمبر کے یہ بیلنسز ہیں اچھا اب ویسے اصول کیا سکھایا تھا آپ کو پرسوں کی کلاس میں میں نے یوں کہا تھا آپ کو کہ آپ نے دو سال کی اگر سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی بنانی ہے دو سال کی سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی بنانی ہے تو کیا کرو اوپننگ بیلنس لکھو پھر کلوزنگ لکھو اور پھر کلوزنگ لکھو ایسے سکھایا تھا لیکن لیکن ہاں لیکن یاد نہیں نا کرنا اس بات کو فیلال وہ تو صرف آئیے سیٹ کے لیے ہے اور وہ بھی تب ہے جب دو ہزار دو ہزار دو اور دو ہزار تین کی ہم چینج ان ایکوٹی بنا رہے ہیں اور کوئی گلتی ایسی ہو جاتی ہے جو دو ہزار ایک کی ہے دو ہزار کی ہے یعنی کہ دو ہزار دو سے بھی پہلے کی ہے تو پھر ہمیں یہ اوپننگ دو دفعہ لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب طریقہ یہ رکھا کریں گے ہم پرچے کے لیے پرچے کے لیے آپ کو ہوتا دوں ہم کیونکہ سوال پڑتا ہے ہم اس بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ڈیٹا نہیں سکھا اب پرچے میں آپ کیسے بنایا کریں گے جب آئی ایس ایٹ آ جائے گا صرف سٹیٹمنٹ چینج ان ایکوٹی مانگے اچھا مانگے گا صرف سٹیٹمنٹ چین ان ایکوٹی ٹرام ٹیسٹ میں دیکھنے نا آج ٹھیک ہے ایک صرف سٹیٹمنٹ چین ان ایکوٹی کا سوال ہوگا اور ایک آئی ایس ایٹ کا ہوگا مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ سٹیٹمنٹ چین ان ایکوٹی صرف مانگے گا لیکن اس میں ایرر پڑا ہوگا تو جب ایرر پڑا ہوگا تو پھر سٹیٹمنٹ چین ان ایکوٹی ویسے بنے گی جیسے کل میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی یا آج روائز قرار ہو ٹھیک ہے نا اچھا اب آئی ایس ایٹ یعنی کوئی پالیسی کا چینج آگیا ہے پرائر یر ایرر آگیا ہے کوئی ایسا مسئلہ آگیا تو آپ نے ہمیشہ سٹیٹمنٹ آف چین ان ایکوٹی بناتے ہوئے نا پہلی دو لائنیں اتیاطاً خالی چھوڑ دے گی اور یار کچھ نہیں آئے گا اگر تو خالی پڑی رہیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے بھی لائنیں چھوڑی ہوتی ہیں سلوشن کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا دو لائنیں خالی چھوڑ کے آپ نے لکھا کرنا ہے ہمیشہ اپنی اس کو کٹھنڈ لگی جاتی ہے اپنی یہ وہ سوال ہے جو میں نے آپ کو پرسوں کرنا سے کھایا تھا یہ وہ سب سے پہلے یہاں پہ آو گے یہاں پہ کھا لکھو گے اکتیس دسمبر تین اکتیس دسمبر تین اگر یہ ہے تو پھر یہ اکتیس دسمبر دو ہے تو یہ اکتیس دسمبر ایک کہلو یا یککم جنوری میں اکتیس دسمبر ایک لکھ دوں آج ایک ہی بات ہے یککم جنوری دو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ذرا آسانی سے پتہ لگ رہا ہے ایک دو تین یہ دو والا سال اور یہ تین والا سال تو دو والے سال کا پروفٹ دو کی ہیٹینڈر نہیں مجھائے گا کیا کہل ہے اور تین کا پروفٹ یعنی جب میں یوں لکھوں پروفٹ فور دا یئر تو یہاں پہ کون سا آئے گا دو ہزار دو کا دو ہزار دو کا ٹھیک ہے اور پھر پروفٹ فور دا یئر اگر دو ہزار تین ہو تو وہ ادھر آ جائے گا تو یہ سیٹننو چین نگوڑی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہوئی ہے ہاں وہ الگ بات ہے اس میں رائی ٹیشو بھی آ سکتا ہے اس میں ڈیویڈنڈ بھی آ سکتا ہے سارا آئی ایس ایٹ اپلائے کر لیں تو وہ تو اتنا صحیح ہے جو میں نے آج بتانا ہے آپ کو باقی رائی ٹیشو ڈیویڈنڈ کیش والا بونس والا پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا ایسی طرح تھوڑی سی نکل کر آ رہا ہوں اچھا اوکے تو یہ سیٹنو چین نگوڑی وہ ہے جو ہم نے ابھی تک بنانا سیکھئی ہوئی ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دو ہزار دو کی دو ہزار تین کی گلتی جو ہے وہ دو ہزار تین کی پروفٹ میں ہم نے صحیح کر لی ہزار تین کا پروفٹ چار سو چونس س س regulatory صحیح آ گیا اب بولو یہاں پہ ہم نے چار سو چونسٹ لی گیا صحیح پروفٹ ٹھیک ہے دو ہزار تین کی گلتی کا ماملہ تو ہو گیا صحیح ہاں ایسیڈ کی گلتی ہے بیلنس ایٹ میں ایسیڈ آگا وہ صحیح کر لیں گے دوزار دو کی گلتی کو دوزار دو کی پروفٹ میں ہم نے صحیح کر لیا بولو دوزار دو کا پروفٹ تین سو ستانوے صحیح ہو گیا ہو گیا تو یہاں پر جو دوزار دو کا پروفٹ آیا تری نائنٹی سیون یہ صحیح ٹیک ہو گیا لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک گول دائرہ لگنا ابھی رہ گیا ہے پندرہ بغیر گول دائرہ کے پھر ہی جا رہا ہے تین کی گلتیوں کو تین میں صحیح کیا کل والی بات دوبارہ رواید ہو رہی ہے یہ سمجھو کہ میں نے ایک سوال پر دو دن لگانے ہیں یہ پہلا سال جو ہے نا یہ دو دن لگانے ہیں کیوں لگانے ہیں جہاں کہیں سوال کراؤں گا پھر رکھوں گا پریکٹس کو سنمان یاد ہے اس میں یہ کیا تھا وہاں پر یہ اس لیے کیا تھا یہاں پر یہ اس لیے کر رہے ہیں اس لیے اس پر دو دن لگ رہے ہیں تسلی سے سکون سے کوئی جلدی نہیں ہے یہ بیس بن رہی ہے اچھا دوزار دو کی گلتی دوزار تین کی گلتی دوزار تین کے پروفٹ میں صحیح کی اگر میں نے یہ نا بنایا ہوتا پروفٹن لاؤس اکاؤن نا بنایا ہوتا تو میں یہ گلتی یوں صحیح کرتا ہوں تین سو اچی تھا سترہ سوری اس در کدھر آ گیا یہ والا یہ چار سو پچپن تھا سواز اٹھاتا اور نو ایڈ کر کے میں نے کہتا جی یہ صحیح ہو گیا یا اگر یہ کام نہ کرتے تو بنا بنایا مل گیا نا آج مجھے چیئے تو میں اگر دیریکٹ کٹل میں کیا گیا تھا یہ جی تین سو اسی تھا اور سترہ ایڈ ہو کے تین سو ستانوے ہو گیا تو اب میں یوں کہہ رہا ہوں اصل میں یہ کرنا نہیں ہے ایسے جب یہ بن جائے تو پھر یہ نہیں کرنا اگر یہ نہ بنایا اس حال پر ریکوائٹ نہ ہو پر پارلوں کے طرح یہ بنانے نہیں بیٹھ جانا پھر دیریکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے والی غلطی ہیں گلتیاں نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں غلطی حالانکہ یہ چینج ان پالیسی ہے پر ساتھ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں نا یوں سمجھ لو کہ پالیسی چینج ہوئی ہے تو وہ پر پرانی جو پرانے جو کام کرتے ہو گلت ہو گیا نا تو اس کو صحیح کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو غلطی آسانی کے لئے بول رہا ہوں کہنا پرائر یہ رہا ہے آپ تو کہہ رہے سے چینج ان پالیسی ہے تو پرائر یہ رہا ہے پرائر یہ نہیں ہے چینج ان پالیسی لیکن ذرا آپ کو سمجھانے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں غلطی سحی ہے ٹھیک ہے تو تین کی غلطی کو تین میں صحیح کیا بولو گنگو بولو دو کی غلطی کو دو میں صحیح کیا اس سے پہلے والی غلطیاں کیا غلطیاں نہیں ہیں تو پھر ان کو کہاں صحیح کریں گے وہ جتنے مرضی سال کی ہوں اس کو ہم اوپننگ میں صحیح کریں اور ایک بات یاد رکھنا انکم یا ایکسپنس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں اگر ہم بیلنس شیٹ میں اس کو ڈالنا چاہیں تو وہ ریٹین ڈرننگز کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے نا ریٹین ڈرننگز اوپننگ کو ہم بھی ایفیکٹ ڈال دیں گے جو دو ہزار دو سے پہلے کی چاہے وہ دس سال کی ہیں بیس سال کی ہیں پچاس سال کی گلتی ہیں وہ جتنی گلتی ہیں وہ سب کی سب اس اوپننگ بیلنس کو جو اوپننگ بیلنس سوال میں دی ہوئے ہیں ایک سو بیس اس کے اندر ایڈجسمنٹ کر دیں گے یہ بات کلیر ہے اب آخری بار سن لو بور ہو رہے ہیں کچھ بچے جوائی ہیں بھی آرہی کچھ پٹھانوں کو ٹھیک ہے تین کی گلتیوں کو تین میں صحیح کریں گے دو کی گلتیوں کو دو میں صحیح کریں گے اور اس سے پہلے کی جتنی بھی سالوں کی گلتیاں ہوں گی وہ اوپننگ میں صحیح کریں گے اب ہم نے سوال کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ ہم تین میں کھڑے ہیں تو ہم نے چینز ان ایکوٹی بنانی ہے تین کی اور دو کی زیگر ہم نے چینز ان ایکوٹی بنانی ہے تین کی اور دو کی اور گلتی ایک میں بھی ہے تو اس کا مطلب تین کی گلتی تین میں صحیح دو کی گلتی دو میں صحیح اور اس سے پہلی گلتیاں اوپننگ میں صحیح کرنی پڑے گی تو پھر اوپننگ ہمارے لیے دو بار لکھنا ضروری ہے مجبوری ہے ضروری ہے مجبوری ہے 31 دسمبر 2001 یہ جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اب یہ فکر سوال سے اٹھا کر لاتے ہیں 120 ٹھیک ہے جی ٹک کریں جی 120 31 دسمبر 2001 ایک کا یہ ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ دیکھو میں نے یہاں پہ صرف لکھنا اچھا ابھی فلا لکھا رہے پھر مٹا دوں گا بعد میں اچھا اب یہ 120 profits ہیں نا profits کیونکہ میں نے کہا تھا یہ صرف سیمٹ انیوٹی کا retained earnings column ہے کیونکہ ہمیں given ہی یہی تھا تو اسی جو تو ایکسٹیکس لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو only retained earnings column اچھا اب یہ profits ہی ہیں نا earnings profits اب ہم گئے 2001 کے پاس آپ نے دیکھا بھی غلطی کیا ہے بھئی دو انٹریز ہو سکتی ہیں دو انٹریز ہوں گی تو کیا ہوگا expense دونوں میں بڑھ بھی سکتا ہے دونوں میں کم بھی ہو سکتا ہے تو plus minus کے ساتھ manage کر سکتے ہیں آپ paper وغیرہ میں آجائے تو ٹھیک ہے نا اچھا جی expense 15 سے کم ہو رہا ہے expense کا کم ہونا profit کو بڑھائے گا تو profits ہی پڑے ہیں یہ 15 روپے سے ہم نے یہ profit کو add کر اور یہاں پہ کیا لکھا ہم نے prior year adjustment زندگی آسان کر لو بس ایک ہی لفظ یاد رکھ لو prior year اب یہ لکھنے کی ضرورت ہے میں کبھی لکھوں effect of change in accounting policy کبھی لکھوں effect of correction of prior year error اس سے بہتر نہیں ہے prior year adjustment prior year adjustment error کی correction کی بھی ہو سکتی ہے prior year adjustment جو ہے وہ change in policy کے impact کو صحیح کرنے کی بھی ہو سکتی ہے تو زندگی آسان کر لیں یہاں پہ کہا لکھ لیں prior year add adjustment اچھا اب دیکھنا پلیز ایک من سارے بچے توجہ سے مثال کے طور پہ 3 entry بھی پڑی ہوتی وہاں پہ مثال کے طور ایک entry کے اندر expense 25 سے بڑھ رہا ہے expense کا بڑھنا profit کو کم کرتا ہے ہم minus 25 کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی ایک اور جو ہے وہ entry ہوتی اس کے اندر ایک expense جو ہے وہ 20 سے کم ہو رہا ہوتا expense کا کم ہونا profit کو بڑھا دیتا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ٹھیک ہے اور ایسی کرتے کراتے یہ total 15 net میں ایسی آ جاتا کہ 20 اور آ جاتا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہ 3 مل کر positive plus 15 لکھ دیتے اگر یہ 3وں کا plus minus دیکھتے negative آ رہا تھا تو یہاں پہ negative لکھ لیتے وہ ultimately کا ہوتا expense کا کم ہونا لیکن ابھی تو basic سوال ہے اس لئے یہ سب کچھ کوئی نہیں ہو رہا ایک ہی adjustment چھپ کر کے لکھ دی expense اگر کم ہو رہا ہے تو profit بڑھ رہا ہے add کر دیا expense اگر بڑھ رہا ہوتا تو profit کم ہو رہا تو یہاں پہ minus کر دیتے simple ایک سے زیادہ adjustment ہوتی تو plus minus کر کے جو net کرنے سے answer آتا اگر net میں plus آتا تو بڑھا لیتے net میں minus آتا تو minus کر لیتے ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم نے یہ 15 کے adjustment کر کے 135 لکھا تو تلوار نکل چکی ہے صرف آج کی آپ کو کیا لکھنا پڑے گا آپ کو فورا restated لکھنا پڑے گا cool down ٹھیک ہے جی تو 135 ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا اب افضل آخری بار سنو تاکہ میں پھر یہ مٹا دوں تین کی غلطیاں تین کے profit میں صحیح کی یہ تین کا profit profit دو کی غلطیاں دو کے profit میں صحیح کی اس سے پہلے ایک کی غلطی دو ہزار کی 98 97 96 جتنے بھی مرضی سال غلطیاں ہو وہ کہاں صحیح ہوں گی prior year adjustment opening کے نیچے لکھ دیں گے تو opening دو دو لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ adjustments یہاں کرنی نہیں تھی کیونکہ ہم نے اپنی income statement کے اندر اس کو صحیح کر لیا تھا تو صحیح والا profit اٹھا کے ہم نے یہاں پر لکھا ہم نے غلط والا profit لکھا ہی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس 397 کے ساتھ ہمیں لکھنا پڑے گا کہ یہ پچھلے سال کی نسبت بدل گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور closing 532 اور یہ 532 بھی restated دیکھ لو بیشک دیکھ لو ادھر دیکھو یہ audited ہے یہ 2000 لکھا اوپر باتا سکتا ہے یہ audited سایسے ہی چلی کہی دینا 532 statements audited audited اور یہ draft ہیں یا un-audited ہیں تو یہ audited تو پہنچ چکی ہوئی ہے اس کے پاس تو یہ 120 اس کے پاس پہنچ چکی ہوئی تھی اب جب ہم 31 دسمبر ایک والی ریٹین انگر 135 کہہ رہے ہیں کہنے کی جرت کر رہے ہیں اگر ہم تو ساتھ ری سٹیٹ بھی لکھ رہے اور اب نوڈ بنائیں اس کا ٹھیک ہے اور صحیح ہے سمجھ گے بات ایسے ہی 397 اس کے پاس جا چکا تھا 380 جب ہم نے اس کو چیڑنے کی جرت کی تو ساتھ ہمیں لکھنا پڑا بوانگ دال یہ ری جب اس کے پاس فائنس سٹیٹ منٹ گئی اس میں 500 ہیں تو پھر لکھنا پڑا کہ یہ کیا ہے ری سٹیٹ لیکن 2004 کے پروفٹ زندگی میں پہلی بار اس نے دیکھنے ہے تو اس کے ساتھ ری سٹیٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری گلتی صحیح کر کے ہم سمجھ آئی چلا اب اگری چیز ہم نے تیسری بنائی تھی میرا دل یہ یہ سمجھ جائے ساری چیز ٹھیک ہے پھر ریکوائرمنٹ کی بات بھی لکھتے کون کو سی ریکوائرمنٹ ہوگی جی اس کے بعد کمپنی ایکس سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن لیکن اگین ایکس ٹیکس ہیں ایس آن اکتیس دسمبر تین لیکن یہ یاد رکھنا بیلنس ہیٹ ہم بنایا کریں تین سال تین دو اور ایک تو بھائی ہمارے اس ٹاپک کے اندر انکم سیٹمنٹ بنا کرے گی دو سال کی چینج نکوٹی بنا کرے گی دو سال کی لیکن یہ سیٹمنٹ بنی لیکن بیلنس ہیٹ ہماری بنے گی تین سال ٹھیک ہے جی ہر کسٹن میں رول لکھوا دیتا ہوں رول ہی ہے لکھوا بھی دیتا ہوں فیلحال فیلحال پکا تو کرلو ایک دو سوال میں کر ٹھیک ہے بلکہ ایک دو سوال میں کہا یہی سوال اس کے بعد تو چینجز نیگوٹی اگر آج کریں بھی تو سٹیپ ون اگین وہ ہی ہے سٹیپ ون غلط فگر اٹھا اچھا دیکھو یہ یاد رہ سٹیٹمنٹ آف چینجز نیگوٹی آئیے سیٹ میں جب بھی بنتی ہے تو ہم یہ فگر یعنی کے اپنی سٹیٹمنٹ آف چینج نیگوٹی کا اوپننگ یہ فگر سوال سے اٹھاتے ہیں اور اگلی دونوں فگر بیلنس نکلا کرتی ہیں یہ بیلنس نکلی ہیں ہم نے ان کو یوز نہیں کیا دیکھ لو پانچ سو باتیس اور نو سو چین میں یوز ہو گئے صرف ایک سو بیس آپ کو سوال والا نظر آیا اس کے بعد سوال والا کچھ نظر نہیں آیا پھر یہ اندرہ ایڈو کے ایک سو پینتیس ہو گیا پھر اس کے اندر نیا پروفیٹ ڈالا یہ بھی شگر بدل گئی یہ نیا پروفیٹ یہ بھی شگر بدل گئی تو بیلنس ہیٹ وائی صرف ہم نے 120 اس کو use کی اوکی صحیح ہے نا اچھ ادھر دیکھو یہاں پہ تم نے دونوں پروفیٹ دکھا کر گرد دکھے ان کو صحیح کیا یہاں پہ تینوں پلانٹ کے بینسل کو اٹھائیں گے اور صحیح کریں گے لیکن ریٹین اپنی سکندر صرف اپنی مٹھاتے اگلے دونوں کو بھول جائیں گے اگلے دونوں ہمارے بیلنسنگ فگر نکلتے ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں پلانٹ کے بارے بتا دوں تین سو ساڑھے چار سو اور پانچ تین سو چار سو پچاس پانچ اس کے بعد ایکوٹی ہے اور ایکوٹی میں ہمارے پاس صرف ریٹین ارننگ آ رہی ہیں اور سب سے آسان نمبر تو یہی ہوں گے پرچے میں آسان نمبر ٹھیک ہے تو یہ دو سال یہاں پر ریٹین جو اس کے پاس پہنچ چکی ہیں فائنسل سٹیٹمنٹس آوڈیٹیڈ پرانی ان میں جو بھی چینج کریں گے اسی کے بارے میں تو نوٹ بنائیں گی ٹھیک ہے اسی کے بارے میں نوٹ بنائیں گے کنڑیز کے بارے میں تو کوئی نوٹ نہیں جو کرنا ہے وہ کر چکے ہیں اس کے بعد نائن نائنٹی سکس تو یہ آسان نمبر پرسے میں پہلے لے لیا کریں گے تو اب آپ کو لوجیکل سیکنس بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں میں نے سوال کی ریکوائرمنٹ کو چھپایا ہوا تھا کل بھی اور ابھی تک بھی چھپایا ہوا ہے اور اپنی ترتیب رکھی کیونکہ انکم سٹیٹمنٹ پہلے بنے گی تو یہاں سے صحیح والے پروفٹس ادھر یوز ہو جائیں گے مثال کے طور پہ میں پہلے سٹیٹمنٹ سے نیکوٹی بنا لیتا باند تو پھر بھی جانا تھا اس نے لیکن یہ پروفٹس والی ایجسمنٹ یہاں بھی کرنی پڑنی تھی پھر یہاں بھی کرنی پڑنی تھی تو سٹیپ اتنا سے بنا لی اگر سب ریکوائرڈ ہو سب ریکوائرڈ ہو تو تو ہماری ترتیب یہی ہوگی ہاں الگ بات ہے چیزیں کم ہوتی جائیں صرف بیرنشیٹ مانگ لیں صرف چینجر نیکوٹی مانگ لیں پھر الگ بات ہے لیکن اگر سب چیزیں ریکوائرڈ ہو تو ہماری ترتیب یہی ہوگی سب سے پہلے ہم انکم سٹیٹمنٹ بنائیں گے پھر سٹیٹمنٹ بنائیں گے انکم سٹیٹمنٹ بنانے سے صحیح پروفٹس آ جائیں گے اور یہاں یوز ہوتے ہیں سین سو ستانوے چاہ سو چونسو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر سٹیٹمنٹ انکوٹی کمپلیٹ ہو گئی تو اس سے ریٹینڈ ارننگز جو کلوزنگ ہیں یہ ہماری پہلے سٹیٹ میں یوز ہوگی تو اس لیے ان سٹیپس کے ساتھ ہی چلیں گے اچھا جی اب سارا کچھ تو ہو گیا ہے صرف پلانٹ کو ہی گول دائرہ نہیں لگا اگر آپ غور کریں ٹھیک ہے نا یہ پلانٹ ہی رہ گیا ہے بس تو پلانٹ پندرہ سے دوہزار ایک میں کیا ہوا ڈیبٹ مطلب بڑھ گیا اب شکر ہے دوہزار ایک تو میں پاس موجود ہے تو پندرہ سے پلانٹ کو بڑھا لو اب کل والی بات دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اگلا سال جب ہم جائیں گے اور پلانٹ کو سترہ سے بڑھائیں گے تو ادھر دیکھو یہاں پر پہلے جمع پندرہ اور پھر سترہ لے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھو یہ جو تین سو پچھلے سال کا کلوزنگ تھا نا جو انہوں نے بنایا تھا جو ان کا تین سو پچھلے سال جو ان کا ایک کا کلوزنگ تھا تین سو وہی دوزار دو کا اپننگ بنا ہوگا اور اس سے ورکنگ ہو کے یہ کلوزنگ چار سو پچھلے سال نکل ہوگا کل میں نے اگزیمپل سے سمجھایا تھا ٹھیک ہے نا کہ یہ تین سو دوزار ایک کا کلوزنگ تھا یہ دوزار دو کا اپننگ بنا ہوگا اسی میں ایڈ لیس ہو کر چیزیں یہ دوزار دو کا کلوزنگ ساڑھے چار سو آئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس تین سو کو جب پندرہ ایڈ کر کے تین سو پندرہ کر دیا تو کیا یہ تین سو پندرہ آٹومیٹکل ایڈر اوپننگ بنا گیا نہیں تو اس پندرہ کا ایمپیکٹ بھی ہمیں لینا پڑا کتنے بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی در کے نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے یا واقعی سمجھ آگئے چلے ایک دو دن میں مزید بھی سمجھ آئے گی فیلحال اس کو کوئی بات نہیں فیلحال اس کو یوں ہی ذہن میں رکھیں بیلنشیٹ پر آتے ہوئے ہم نے صرف اس سال کو نہیں دیکھنا جس سال میں کھڑے ہیں اصول یاد کر لیتے ہیں فیلحال پھر کس دن اگزیمپل ویسے کل تھوڑا سا لیجر بنایا بھی تھا پھر کس دن دوبارہ کر لیں گے فیلحال انکم سیٹر بناتے ہوئے جس سال میں کھڑے ہیں صرف اسی سال کو دیکھنا ہے دو میں کھڑے ہیں تو دو کو دیکھ تین میں کھڑے ہیں تو تین کو دیکھ لیکن بیلنشیٹ بناتے ہوئے ایک میں کھڑے ہو تو پہلا ہی سال تھا ایک ہی دیکھا لیکن جب دو میں آوگے ایک کو بھی دیکھنے اور دو کو بھی کیونکہ ایز اون جو ہوتی ہے بیلنس سیٹ ایسے سمجھ لو جو بار تو دائیں فیلال ٹھیک ہے اور صحیح ہے نا اور جب دوزار تین میں جاؤگے تو دوزار ایک بھی دیکھنے دو بھی دیکھنے تین بھی دیکھنے ٹھیک ہے تو بیلنس سیٹ کے اندر ہم نے ری سٹارٹ کرنا ہوتا ہے میرے دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک بار پھر تھوڑی سی بات یہ کر لینی چاہیے آپ کے ساتھ کوئی ایسی ایسٹ کا کاؤنٹ بنا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ایسٹ بنو اوکے جی براڈ ڈاؤن مثال کے طور پہ دو ہزار ایک کے اندر تھا زیرو ایسی بھائی نہ کرو نا یار باتیں ایڈیشن تین سو کا ہوا کلوزنگ آ گیا تین سو دو ہزار دو براڈ ڈاؤن تین سو ہوا پھر ایڈیشن میں ایسے مثال لے رہا ہوں ایسے ہوتا ہی باران مثال لے رہا ہوں ڈیڑھ سو کا ایڈیشن ہوا اور کلوزنگ بن گیا چار سو پچاس ٹھیک ہے جی پھر دو ہزار تین براڈ ڈاؤن چار سو پچاس اور پھر ایڈیشن ہوا پچاس کا اور کلوزنگ آ گیا پانچ سو یہ کہانی اصل میں ہو چکی ہے یہ انہوں نے آلیڈی بنایا ہوا ہے تب ہی تو یہ تین سو کلوزنگ ساڑھے چار سو کلوزنگ اور پانچ سو کلوزنگ ادھر دیکھو یہ بیلنس شیٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تین سو ساڑھے چار سو پانچ سو ایسے ہی بنا ہوگا نا ایسے ہی عزیوم ڈیٹ ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب ہمیں پتا چلا کہ یہ جو تین سو ہے اس میں پندرہ ایڈ نہیں کیا گیا انٹرسٹ کا ملکہ بارنگ کاؤس تھی ایسے ہی کاؤس میں ایڈ نہیں کی ایکسپینس آؤٹ کر دیو گلتی ہوگی گلتی ہوگی صحیح کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں صحیح کر لیتے ہیں اور ہم نے کیا کیا اس میں پندرہ ایڈ کرنا تھا ہم نے پلس پندرہ کیا اور اس کو تین سو پندرہ کر کے اس تین سو پندرہ کو اس تین سو پندرہ کو ادھر لکھ لیا دیکھو دیکھو دہا سار دیان سے ٹھیک ہے ان کو سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو آئے ہیں وہ بھی دیکھ لے کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ سمجھا جائے دیکھ گناہ تھوڑی یہ ٹھیک ہے سمجھیں بات دوبارہ سمجھا جائے گناہ ملتا ہے تین سو پندرہ لکھ دیا ہے آپے صحیح کر لیا اچھا اب مجھے بتاؤ اگلے سال اگر میں صرف کلوزنگ صحیح کروں اور مجھے بتایا جائے کہ نہیں جی اگلے سال میں نا سترہ ایڈ نہیں ہوا تھا تو یہ کتنا بنتا ہے ویسے بتاؤ ہاں فور سکسٹی سیون چلو تھوڑی دیر کے لیے میں لکھ رہو فور سکسٹی سیون آپ صرف سمجھنا ادھر کیا آپ کے خیال میں یہ کلوزنگ صحیح ہے اچھا کیا آپ کے خیال میں یہ کلوزنگ صحیح ہے ہاں یہ کلوزنگ تو صحیح ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوال نے ڈیٹا دیا ہوا ہے اس نے تو جاؤگ جاؤ جاؤگ جاؤ کوپی پائی یہ جو ستا ہے ایسے ہی نا سردیوں کے اندر بہت سارے کپڑے پہنگے آ جاتے ہیں وہ ویسے ہی کلاس میں بیٹھ کے نا ایسے زائر زائی فیل ہو رہی ہوتی ہے اوکے سنو سردیوں پڑھنا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے ٹھیک ہے مشکل ہے جاتا آسان کیا یار بندہ کہتا ہے ٹاؤگ پہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تھوڑا سی زائی اوپر کرتا ہے اس کے بعد صبح اٹھتا ہے تو کتاب کی ایک آدھ صبح بھی لگ رہا ہوتا ہے ساتھ ہیں پہ جلتا ہے وہ رضائی میں ڈانگیں کی تھی اس کے بعد رضائی نے کب اندر کھینج لیا میں نہیں پتا لیا اچھا چلیں اینیویز ایٹ ایپنز اے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہی میں نے غلط لکھا ہے میں ہی کہہ رہا ہوں یہاں دیکھو سوال والے نے یہ لیجر بنایا ہوگا بولو سوال والے بس کر دو سوال والے نے تمہیں جگانے کے لئے دیکھو مجھے کتنا مسکرہ پن کرنا مجھے جا کے بڑھو سوال والے نے یہ لیجر بنا کر یہ کلوزنگ لکھے ہوئے تھے ہم نے اس کلوزنگ کو صحیح کیا تین سو پندرہ اور یہاں پہ لکھ دیا لیکن سوال والے نے تین سو پندرہ تو یہاں بھی نا لکھ لینا ساتھ ہی وہ تو الڈی لکھ چکا تھا جو لکھنا ہے یعنی اسی کلوزنگ کو اس نے اوپننگ بنا گے اگلے سال کا اصولی طور پہ کیا بنتا تھا یہ پندرہ تین سو کی بجائے کیا بن جاتا ہے تین سو پندرہ اب تین سو پندرہ میں ڈیڑھ سو ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ سو جمع سترہ کتنا بنتا ہے وان سکسٹی سیمن یہ ایڈ کریں تو کلوزنگ بنتا کتنے ہے ہاں پور ایٹی ٹو بنتا ہے یہ آنا چاہیے تھا دیکھو یہ آ رہا ہے پر کیوں آیا کیونکہ یہ کلوزنگ میں جو پندرہ ایڈ کیا تھا یہ خود بخود اوپننگ میں نہیں ہو جانا تھا اس لیے اگر ہمیں یہ صحیح فور ایٹی ٹو نکالنا ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ ہم لیجر تو بنا نہیں رہے تین سو دور لیڑھ سو تھا ہم لیجر تو بنا نہیں رہے ٹھیک ہے یہ تین سو پندرہ میں پندرہ ایڈ کر کے صحیح کر لیا تھا چار سو پچاس سترہ ایڈ کر کے اس سال کی غلطی تو اس میں صحیح ہو گئی پچھلے والا کون صحیح کرے گا یہ بھی تو اس میں ایڈ ہونا چاہیے تو تب جا کے یہ بنے گا فور ایٹی ٹو بات سمجھ گئے ہو اس لیے بیلنس ایڈ کے اندر ایز آن ایز آن بیلنس ہے جو ادھر غلطی ہم نے ایڈ کی ہے صحیح کیا ہے وہ خود بخود تو آگے نہیں چلا گیا ہمارے بنانے اکاؤنٹس بنانے والے نے اس تین سو والے کلوزنگ کو اگلے سال کو اپننگ بنایا ہوگا اور اس سے سارا ڈیٹا کیا ہوگا جب اس تین سو کے اندر پندرہ کی کمی ہے تو یہ کمی تو اگلے سال میں بھی ہے یہ کمی تو اس سے اگلے سال میں بھی ہے پھر اگر ہم ایڈ نہ کریں تو اب بات سمجھا گی سب کو اس لیے بیلنس ایٹ بناتے ہوئے ایک میں کھڑے ہیں تو ایک ہی ہے دو میں کھڑے ہیں تو پہلے ایک کو دیکھیں پھر دو کو تین میں کھڑے ہیں تو پہلے ایک پھر دو پھر تین پروفٹرنڈ آس میں جس سال میں کھڑے ہیں صرف اسی سال کو دیکھنے دو میں کھڑے ہیں تو صرف دو کو دیکھا تین میں پھر ایک کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے تین میں کھڑے ہوئے تو صرف تین کو دیکھا پھر دو اور ایک کو نہیں دیکھا بیلنس ایٹ is different بیلنس ایٹ میں ایک میں کھڑے ہو دو میں آئے دو کو بھی دیکھا ایک کو بھی تین میں آئے تین کو بھی دیکھا دو کو بھی دیکھنا ہے اور ایک کو بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ چار سو سٹھ سٹھ صحیح نہیں ہے جی بولیں فور ایٹی ٹو ٹھیک ہے جگہ نہ بنالیں نوڈ بھی اس کے نیچے بنا لیتے ہیں بھئی یہ یاد رہے گا بیلن شیٹ بناتے ہوئے آپ نے ری سٹارٹ کر لیا کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں سے سوال کا ڈیٹا وہ ایلٹی شروع ہی ہے ری سٹارٹ کر لینے دوبارہ ٹھیک ہے نا دیکھو ایک کے اندر پڑنا ہی تھا دو میں آئے ری سٹارٹ کیا پہلے پندھنا پھر ستنا اس سال والا تین میں آئے پھر ری سٹارٹ کیا دوزار ایک سے دوزار ایک دوزار دو دوزار تین ٹھیک ہے یاد رہے گا یہ اللہ شکر ہے کیا رہے ہو آپ کیا ہی رہے ہو ایک ری کوریمنٹ ہوگی دو ہوگی تین ہوگی اب آج نوٹ بناتے ہیں یہاں تک کوئی مسئلہ تو پوچھ لیں موسیقی 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 دوہ جی نوٹ سودھار پھائنسے سٹیٹمنٹ پی پی کا جیسے نوٹ بنتا تھا بھائی باتیں مت کریں پلیز نوٹ کو کوئی نمبر لگا لیں کوئی نمبر بولیں چینج ان پالیسی چینج ان پالیسی نوٹ کی ہیڈنگ کیا ہے یہ کریکشن اور پرائر یر ایرر بھی ہو سکتا تھا سوال میں ہوتا تو ٹھیک ہے یہ چینج ان ایسٹی میٹ کا نوٹ بھی ہو سکتا تھا جو ہم نے بنانا سیکھا ہو گیا ٹھیک ہے سیکھا ہو گیا سیکھا ہو گیا سیکھا ہو گیا سکھایا تھا جی اچھا چینج ان پھر دوبارہ روائز کر لیں گے انشاءاللہ ایسی بات نہیں کہ روائز نہیں کرنا لیکن اس کا نام کیا جی چینج ان جیسے پروپرٹی پلانٹ ایکیپمنٹ نوٹ کا نام ہوتا تھا جیسے انویسنٹ پروپرٹی نوٹ کا نام ہوتا تھا ویسے ہی چینج ان پالیسی ٹھیک ہے تھوڑا بولڈ نہیں لکھ سکتا یہ میں نے لکھا ہوئے چینج ان پالیسی ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے کمپنی ایکس نوٹسو دہ پانسل سٹیٹمنٹ فور دہیرنی دکتی سمبر دوزار تین اور چینج ان پالیسی ٹھیک ہے آگے سے میں بولڈ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سی انگریزی ہیں ہمارے ہیں جی اب لکھیں دوزار تین اس سوال سے کوئی اپنے طرح سے نہیں لکھنا یہ یہ دیکھیں نا یہ کوسٹن نمبر ون میں نے سامنے کھولا یہ دیکھائیں یہ کوسٹن ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ کوسٹن کی انگریزی یہ ایز ایز لکھنی ہے میں نے یہاں پر تو تھوڑا سا آپ اب لکھیں میں درہا بس یہاں پر یوں لیتا ہوں ڈیورین دو ہزار تین آگے لکھنا شروع کریں اور سوال سے دیکھ کے سوال سے دیکھ کے سوال سے دیکھ کے لکھنا لازمی ہے دیورین دو ہزار تین آئی روائیز آئی ایف آر ایس آن بارنگ کارس واس پبلشد دیکھو ایز ایز لکھا میں لکھیں آپ لکھیں آج پہلی پہلا دنہ تو لکھنا ہے تھوڑا سا بس آگے شورٹ کر لے پہلا لگے آپ کو بلکل ایل ایٹیز نکل بھی کر کے لکھا جا سکتا ہے پرچے میں ٹھیک ہے نا تو دیورین دو ہزار تین آ روائیز یہ انگریزی پہلی دو تین لائنوں میں لکھنے اس کے نم پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ مٹا دوں یہ تو سمجھ آگے ہیں جوڑی دو ہزار تین آ روائیزڈ آئی اف آر ایس آن باروئنگ کاسٹ والز پبلش ایسے کر کے آپ لکھتے جائیں پیارا پیارا خصورت خصورت سوال سے دیکھنا ہے جی بیٹا یہ 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 سوال سے دیکھ رہا ہوں جی جی سارا نہیں تھوڑا سا شورٹ کر لیتے ہیں لیکن پہلی لائن اس لیے ایسے لکھوائی تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ نہیں شورٹ کرندی اگر اکات ہو رہی تو ایز ایٹس ساری لائن اٹھا کے لکھ لو تب ہی مسئلہ ہے سوال لی سارا لکھنا تھوڑا سب اس کو بتانا ہے کہ چینجن پولیسی کیا ہوئی ہے لکھو یہاں تک لکھ لیے فوٹ صاحب کے بعد لکھو the company had previously been expensing borrowing cost as period یہ نہیں لکھیں گے بس تھوڑا سب شورٹ کر رہا ہوں آجتا ہے تھیک ہے نا the company بلکہ آپ پہلے سن کے لکھ لو اس کے بعد دیکھنا تقریباً ایسی بادی ہوگی ساست نہ دیکھو بے شک the company had previously been expensing borrowing cost full stop company had previously been expensing borrowing cost full stop آگے لکھو the revised IFRS the revised IFRS required that all borrowing cost to be capitalized full stop the revised IFRS required all borrowing costs to be capitalized full stop اب ہوں گے لکھنے کی ضرورت زیادہ لبھی کھانے بھی نہیں کرنی اگلی بات لیکھو the company chooses to capitalize borrowing cost from earliest date possible the company chooses to the company chooses to لکھا ہوا سوال میں the company یہ the entity chooses to capitalize یہاں پہ میں یہ وہ لکھا آگیا ہے ماذرد ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھا آگیا ہے بارل میں بول رہا ہوں the company chooses to capitalize the borrowing cost from earliest date possible from earliest from earliest date possible یہاں دیکھو بلکل ساری یہ لائنیں بھی نہیں لکھی میں نے لیکن ساری بات یہیں سے لکھی ہے تھوڑی شورٹ شورٹ کر کے ٹھیک ہے نا تھوڑا خلاصہ اس سے بھی زیادہ خلاصہ ہو سکتا ہے لیکن فیلال نہیں ہمیں ذرا شروع شروع ہے ٹھیک ہے نا اس کے نمبر ہوتے ہیں بیٹا اس کے نمبر ہوتے ہیں لازمی مفت کے نمبر ہیں سوال سے دیکھ کے لکھنی ہے یہ چیز جو ہوا ہے سوال میں بس وہ نوٹ کے اندر کیونکہ یوزر کے سامنے سوال تھوڑی ہوتا ہے یوزر کے سامنے فائنسے سیٹمنٹس آئیں گی اس کے اندر وہ سرطاج نے جب ری سٹیٹڈ دیکھنا ہے تو بانو نے کہنا ہے نوٹ میں جا کر دیکھو تو نوٹ نمبر نائن میں آکر دیکھے گا تو وہاں پہ لکھ کے بتانا ہے ہاں بھائی کیوں چینج کی ہے یہ وہ بتا رہے ہیں بھائی صحیح ہے کمپنی چوزز ٹو کہ اپلائیز اور بارنگ کاؤس فرم ارلیس ڈیٹ پوسیبل میں نے کوشش کی ہے کہ کم کروں لیکن الفاظ جملے نا بند دوں تاکہ آپ کو یہ کونفیڈنس رہے کہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے سوال میں دی ہوئی چیز ہم نے اٹھا کے لکھئے ٹھیک ہے اب اس سے آگے اپنی طرح سے چیزیں کچھ لکھنے والی وہ لکھتے ہیں آگے لکھیں جی ایفیکٹ آف چینج یہ فرس اپ کے بعد اگر پیراگراف نیا پیراگراف ہے ٹھیک ہے نا یعنی ہی لائن سے لکھیں دا ایفیکٹ آف ایفیکٹ آف چینج ان پالیسی اون ریلیونٹ لائن آئیٹمز آف فائنینشل سٹیٹمنٹ is as فالوز یہ ایسے یہ تو آپ لکھتے گئے کام ختم ہو گیا یہ دیکھو میں لیکھ رہا ہوں بھئی لیکھ رہا ہوں لیکھ رہا ہوں یہ دیکھ لیں بولڈ بھی کرنے ہی کوشش کرتا ہوں ایفیکٹ آف چینج ان پالیسی ان پالیسی ان ریلیونٹ لائن آئیٹمز آف فائنینشل سٹیٹمنٹ پورا لکھنا فائنینشل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے آر ایز فالوز ایسے دو نکتے ہی لگاتے آگے دو نکتے اب یہ لائن ہمیں خود لکھنا پڑے گی معذرت کے ساتھ اگر آپ اتنی کو لائن یاد کر لیں ہو سکتا ہے ہاں یہ اتنی سی ایفیکٹ سے آر ایز فالوز یعنی کہ باقی جو ہے باقی کیا ہے یہ سوال سے اٹھایا یہ سارا ہم نے یہ میں بلو بریکٹ لگا دیتا ہوں یہ کوسٹن سے اٹھایا ٹھیک ہے جی ساری بات لکھ دی کہ پالیسی میں چینج کیوں کر رہے ہیں مینیجمنٹ کو اچھا لگا وہ اگر لکھو گا سوال میں تو وہ لکھ دیں گے آپ سینڈر بدل گیا پھر لمبی کہانی لکھنی پڑ گی سینڈر بدل گیا تو وہ لکھ دیں گے سوال میں given ہوگی با ٹھیک ہے یہ لائن آپ کو خود معذرت کے ساتھ خود لکھنی پڑے گی کیا effect of نہیں بھائی نہیں یہ نوٹ نہیں بنانا آپ نے ٹیسٹ میں کیا ہوگے نوٹ نہیں بنانا آپ نے سپرچے میں نوٹ نہیں بنانا یہ نوٹ میں آج بنوا رہا ہوں یہ ٹیسٹ میں نہیں ہے جو کل تک پڑھایا تھا وہ تو ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو advance version تو کری دیتے رہتے ہیں effect of change in policy on relevant line items of financial statements are as follows ٹھیک ہے اس کے بھائی اس کا نوٹ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ coming days میں next week کے اندر دو نوٹ بنوا ہوں گا تین بنوا ہوں گا اس کے نوٹ بعد میں بنائیں گے آپ ہی اس کا نوٹ یہ تھوڑے تھا کہ آج پہلی بار یہ نوٹ دیکھ رہے ہیں آپ وہ ٹیسٹ میں ہو ایسا نہیں ٹھیک ہے ہاں کروایا ہوا کام advance version پہ جائے اس کا تو مجھے ایسا ہے effect of change in policy on relevant line items بہت آسان بات ہے مشکل کچھ نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ finances statements میں کون کون سی چیزیں ہیں income statement ہے balance sheet ہے میں اس کو گینی نہیں رہا کیونکہ اس میں جو ہے retained earnings وہ بھی تو ادھر آئی رہا ہے وہ بولو retained earnings بھی تو ادھر ہی آ رہا ہے نا تو statement change equity کے اندر share capital تو وہ بھی یہاں آ جاتا ہے share premium تو وہ بھی ادھر آ جاتا retained earnings بھی ادھر آ رہا ہے اس لیے میں صرف ان دو کی بات کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ income statement کے کون سے items کو effect کیا ہے اس adjustment نے اس policy chain نے profit کو یہ line item ہے آگے بڑھو پوئی بات یہ بتا دو balance sheet کے کون سے items کو آپ کو سر کہیں کون کون سے items کو ایک نہیں ہے دو ہیں plant کو بھی share دیا ہے اس نے اور retained earnings کو بھی share دیا ہے تو بھئی بہت مشکل بہت مشکل کام دیکھنا یہاں پہ پہلی heading items affecting نہ ساتھ ساتھ لیکھو statement of comprehensive income اور items affecting statement of financial position بس آپ نے پورے نام لیکھنے ہاں جی income statement کتنے سال کی بناتے آ رہے ہوں دو کی کون کون سی تین اور دو تھری ٹھری ٹو ون تو ہے ہی نہیں اور balance sheet ٹھری ٹو ون اچھا اب بہت آسان کام ہے بلکل سادہ سی بات بلکل سادہ سی بات ایس او سی آئی کے اندر کون سے figure hit ہوئی ہے اچھا آپ نے یہاں پہ کوئی tension نہیں لینی sign shine نہیں لگانے سادہ بات increase یا decrease لکھنا ہے ٹھیک ہے اب پہلا سوال ہے تو صرف increase ہی ہے دونوں سال میں decrease نہیں ہے اگر جب کبھی آئے گا کہ سوال کر لیں پہلے اس کے بعد پھر یہ میں مٹا کے دوبارہ بھی نوٹ بنانا چاہوں گا ٹائم کھلا ہے میں نے نیا سوال کو نہیں کرانا آج ٹھیک ہے آپ یہ جو میں کام کرنے لگوں نا یہ میں دوبارہ کروں گا کوئی نوٹ نہ کرے ٹھیک ہے سب سے پہلے کا لکھا ہم نے change policy کیا ہوا ہے اس کے بعد effect of change in policy on relevant line items of financial statements are as follows اور SOCI کے اندر کیا چیز کو effect ہو رہا ہے profit پروفٹ ٹھیک ہے صحیح ہے اور SOFP کے اندر کیا چیز change ہو رہی ہے plant اور plant اور retained earnings اب ہم سوال سے نہیں match کریں گے اپنے profit کو ہم نے یہ working already کر رکھی ہے ہم بڑے سکون سے آئیں گے 2002 کے profit میں دیکھیں گے 2002 کا profit کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو صرف صرف increase in profit 2002 کا کتنا سترہ ٹھیک ہے اور 2003 میں بھی کیا ہو رہا ہے increase تو increase in profit of 2003 نو بس کہانی کہتا اب آپ کے ذہنوں میں کیا آ رہا ہے اگر decrease ہو جاتا تو نہیں negative کبھی بھی نہیں لگا ہم اگلی line میں لکھتے decrease in profit sign میں الجے تو الج گئے یہ بہت آسان کام ہے بڑا آسان کام ہے نظر آرہا increase پلاس مائنس کو چھوڑو یار increase لکھو آگے figure لکھو decrease بھی ہوگا تو sign نہیں لگانا بر decrease لکھو انگریزی بھی لکھتا آنے اب جو سرتاج نے note open کیا سرتاج کے پتہ لگا اچھا ہاں وہ جو 2002 کا profit تھا نا وہ جو برزاج لکھو دو 380 تھا اس میں 17 ربے کا increase آیا ہے کیوں آیا ہے بات سمجھا رہی ہے user کو بات سمجھا رہے ہو ٹھیک ہے نا اور یہ جو 2003 کا profit ہے یہ تو وحرحل ہے یہ اس کے سامنے یہ تو پہلی بار بھی آیا ہے ٹھیک ہے نا اور صحیح ہے آگے بڑھے اور آگے items affecting balance sheet پر اور ہمارے پاس پہلے کیا چیز ہے جی plant ہاں بھئی کیا ضرورت ہے ادھر endage میں بھی جانا ادھر سوال میں بھی جانا ہمارے پاس ہوا پڑھا سب پوچھ 2001 میں plant 15 سے بڑھا تو increase in plant کتنے سے 15 سے ٹھیک ہو گیا 2002 میں یہ سامنے لکھا ہو ہے پندرہ جمع سترہ بڑھا ہے وہ increase لکھا ہے اگر کم ہو جاتا تو اگلی line میں لکھ لیتے decrease لیکن فلال کوئی نہیں اسے چکر لیکن چھوٹی سی working کرنی ہی بڑھے گی ہمیں وہ کیا ہے جی کہ پندرہ جمع سترہ یہ چھوٹی سی line میں نے چھوڑ دی تھی کتنا ہو گیا 32 سے plant میں increase آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 12 تین میں آئے تو پندرہ جمع سترہ جمع نو اتنے سے plant increase ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو 41 آ گیا کیسے 41 آیا بھائی پندرہ جمع سترہ جمع نو ٹھیک ہے آسان ہے مشکل یہ یہ میکسیمم مشکل بات یہ اس کے اندر بیسے یہ نوٹ بنانے ہی مشکل ہوتا ہے ساتھ نوٹ نہیں کریں میں یہ سب کچھ کیا ہوا دوبارہ مٹا کے ایک بار پھر کروں گا اور پھر آپ بغیر دیکھے ادھر کریں گے کوئی نیا کام نہیں کروارہ ہم وقت میں بھی نیا سوال ویسے بھی آو کے کیا بھی ہے چین ایسی میٹ وہ شاید میں نے ٹاؤن ٹیس کی بجائے اسی کے لئے ریویجن کے لئے دیا ہو شاید میں کہ چلو اے ہی نال نال ہو جائے اچھا ایسی اب باری آتی ریٹین ڈرنیمز کی اچھا اب ریٹین ڈرنیمز ہم سوال میں آئیں گے اور سوال اپنے میں آکے ہم دیکھیں گے ریٹین ڈرنیمز کتنی ہے تو ریٹین ڈرنیمز دو ہزار ایک میں تھی ایک سو بیس ٹھیک ہے یہ ایسی کراس لگائے بجے نا ہم نے اچھا پھلا اس کو ذرا قائد کرتا ہوں میں جی دو ہزار ایک کے اندر ریٹین ڈرنیمز کتنی تھی ایک سو بیس ایک سو بیس بیس تھی ہم نے جب سارا کچھ کیا چینج ان پالیسی والا دو ہزار ایک کی ریٹین ڈرنیمز کتنی ہو گئی تو مطلب کتنے سے بڑھ گئی یہ بظاہر نظر آ رہا ہے پندرہ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا بنتا ہے ریٹین ڈرنیمز میں انکریز آ گیا پندرہ مشکل طریقہ ہے لیکن مشکل ہے پہلی دفعہ صرف سمجھنے کے لئے اس کے بعد اتنا آسان ہے کہ مشکل سے مشکل کیس میں آپ کو بچا جائے کرے گا بہارال فیلہ زبانی زبانی چل رہے ہیں دیکھتے ہیں ذرا آج تو سب کچھ اویلیبال ہے نا آج تو کر سکتے ہیں کام پہلے ایسے کریں گے جیسے بلکل بے سے سمجھ آئے پھر اس کے بعد تھوڑا سٹیپ آگے بڑھیں گے ایجسمنٹ جو ایک ہے اگر دو ایجسمنٹ ہو نا ایمپیکٹ ڈیفرنٹ ہو تو پھر یہ فگر بھی بدل جاتی ہے اس لئے آپ نے سیکھنا ہے حلال اوکے تیسرے سال میں نو سو پچپن نو سو چھانوے کتنا ہو گیا تو یہ ایسے ڈیفرنس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سوال میں جو گیون ہے اور جو ہم نے کیلکلیٹ کی ہیں ان کے اندر کیا فرق ہے بڑی سادہ سی بات ہے لیکن ہم ایسے نہیں کیا کریں گے ہم یوز کیا کریں گے اپنے بچپن والا نولیج asset is equal to capital plus liability یاد ہے اب آپ کو پتا ہے اس کو equity plus liability اگر میں کر دوں assets asset equal ہوتے ہیں equity plus liability اب آپ کو پتا ہے کہ equity کے اندر ہی share capital بھی ہے share premium بھی ہے retained earnings بھی ہیں journal results بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اگر میں نے صرف retained earnings کو دیکھنا ہے سوال کے اندر گیون بھی ہوئی ہیں تو میں یہاں پہ retained earnings ہی سمجھ لیتا ہوں نہیں equity اب دیکھنا یہ shortcut کیا ہے 2001 کی بات کر رہا ہوں میں ہم نے دیکھنا ہے 2001 میں asset کتنے سے بڑا 15 سے تو plus 15 ٹھیک ہے اچھے دیکھو ہم یوں کر لیتے ہیں equity equity برابر ہوتی ہے assets minus liabilities ٹھیک ہے اور equity کا مطلب ہمارے پاس اس وقت retained earnings ہوا کرے گا ٹھیک ہے اب میں retained earnings کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کیا impact پڑا اوپر 10 چیزیں بھی آ سکتی ہیں Jeremy یہ ہو تو 10 چیز کے effect کیسے لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے دیکھنا ہے جی ہماری adjustment کے اندر asset بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے پندرہ سے asset بڑھ گیا liability کتنے سے بڑھی یا کم ہوئی کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب پندرہ سے equity یعنی retainer میرے میں آیا ہے increase ہم نے ہمیشہ ایسے کیا کرنا کیوں کہہ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں زبانی ہی تو نکل آیا تھا اور بھئی آگے جا کے زبانی نہیں بھی نکل سکتا آگے جا کے آپ کو یہ دو سال کی retainer میرے نہ دیں ہو تو ٹھیک ہے نا تو سوالوں کے اندر ضروری تو نہیں ہے کہ سارا جیٹا ایسی ہو جو practice question one کے اندر یہ تو سب کچھ چیزیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اس کے اندر تاکہ آپ کی بنیاد بیس صحیح ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن ضروری تو نہیں ہے سارا جیٹا given ہو اس لئے ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ادھر دیکھیں ہم آپ نے دیکھ لیا تھا figures کے آتی ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم ذرا کوئی بات نیچے ہو جا سر نیچے کر لو ذرا سر نیچے کر لو بھی تھوڑے سے شرم سے سر جھکا لو آپ لو جی بونا جو ستا تڑا ہے increase نہیں پتہ نہیں retain earnings کی بات ہونے لگی ہے اب جب دیکھیں اصول 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 ایسے لکھ لیا کریں گے acids equal ہوتے ہیں sorry وہ صحیح والی equity equal ہوتی ہے assets minus liability یہ اس طرح لگ لیا کریں گے اب ایسے کرنا ہم assets اوپر دیکھنا ہے جتنی بھی adjustments ہوں کوئی asset ہوگا کوئی liability ہوگا یہ اس کی تیاری قرار ہوں فلحال تو صرف asset ہے asset پندھنہ سے کیا اور ہے plus fifteen liability سوال میں ہے ہی کوئی نہیں مثال کے طور پر liability ہوتی اور وہ بڑھ رہی ہوتی اور 20 سے بڑھ رہی ہوتی تو پانچ سے retained earnings میں کمی آ جاتی ہے اور ٹھیک ہے اوہ میرے دوست ہونے والے اوہ copy man جی تو بھائی retained earnings یا equity کہہ لو پندھنہ سے کیا ہو گئی increase تو پندھنہ سے retained earnings میں کیا آ گیا increase تو increase in retained earnings ٹھیک ہے جی اب یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے آگے آئے ہم اگلے سال میں ہم نے ایسی لکھا جی equity برابر ہوتی ہے acid plus liability okay sorry اب acid اوپر دیکھا جتنی بھی adjustment دیکھا 32 سے increase ہے plant میں یعنی acid 32 سے بڑھ گیا liability تو ہے کوئی نہیں تو equity بھی 32 سے یہ retained earnings 32 سے بڑھ گئی تو ہم لکھا ہم نے لکھا پہلے increase in 32 سمجھ آ رہی گیا ہے ایسے ہی اگلا سال بار بار یہ لکھ رہے ہیں تاکہ باتیں یاد ہو جائیں acid میں increase 40 plus 41 minus 0 تو equity میں increase کتنا ہے جی plus 41 تو increase ہوگی retained 1 ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا note اب ذرا سب چپ کر کے ایک منٹ صبر کریں اور دوبارہ دیکھیں گے اس note کو ٹھیک ہے ساڑ نیچے کر لے رہے دیم سرطات جا ہی رہے کمری اس سے تلوار پکڑ لی نہیں میں روک لیں راستے میں اچھا جی سنو اچھا اب یہ ایس فالوز بھی مٹا رہا اس کو اوپر لیں ٹھیک ہے نا صحیح ہے دوبارہ سب کچھ بنے گا ریویجن ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ تینوں کام یہ تینوں کام پلیز ابھی ایک بات رہتی بھی ہے ایک رکارمنٹ رہتی ہے یہ تینوں کام میں نے دو دفعہ کر لیے اب نوڑ بھی دوسری دفعہ بن رہا ہے ٹھیک ہے نا چلو شروع ہو گئے چینجن پولیسی آئی ہے نہیں یہاں نہیں بنائیں گے یہیں بنائیں گے ٹھیک ہے چینجن پولیسی آئی ہے ٹھیک ہے یار تم در نیچے ہو کیوں نہیں بیٹھتے یار ایسے میں بتاتا ہوں تمہیں تمہیں بیٹھنے ہی نہیں آتا ٹھیک اور ہاں ہاں نہیں بھائی تھوڑا سا نیچے بس ایسے تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کو کہا تھوڑا سا نیچے ہو سکیں تو ہو لیں ٹھیک ہے آپ ادھر ہو جو ساری یہ جگہ چھوڑ دو ہو جو آئندہ آپ دونوں میں سے کوئی ادھر بیٹھا نہ پھر دے عبداللہ کو بڑھایا کر رہے ہیں سارا اپنے سار کو اور بھی ڈونڈو سمارٹ گائے اوکے ایسا جی only سمارٹ گائے are allowed here ایسا جی چینجن پولیسی تیز اب دیکھ لیں ٹائم کام ہے سلو سلو کرنے میں پیرل بھی گذر جاتا ہے سارا ہاں لیکچر چینجن پولیسی کا نوٹ انگریزی بنا دی یہ ہوا ہے پھر ہم نے کہا effect of changing position relevant line items of financial statements are as follows لازمی لکھنا لکھ لیا ٹھیک ہے اب آگے میں نے heading دی items affecting SOCI دو ہزار تین اور دو ہزار دو پھر اس میں صرف کیا ہے جی profit hit ہو رہا ہے بہرحال آپ دو تین لائنے چھوڑ کر اگلی heading بنائیں ٹھیک ہے نا پھر items affecting SO FP دیکھو نا یہاں پہ بھی اگر ایک سے زیادہ چیزیں impact ڈال دیتے تو ہم نیچے working کر کے plus minus کر لیتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس plant بھی ہے اور retained earnings بس یہ تین items ہیں ہمارے سوال کے اندر جو impact بڑھ رہا ہے جن پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے profit کو دیکھا profit loss میں جا کر دو کا profit سترہ سے پلاس ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے تو increase in increase in profit for the year دوزار دو کتنا سترہ سے اٹھارہ کا یہ تین کا profit نو سے بڑھ رہا ہے تو increase in profit اور دوزار تین نو سے کوئی مسئلہ یہاں تک next income statement بگت گئی اس کو چھوڑو کیونکہ یہ تو یہاں پہ ہی آ رہا ہے اب یہ در آئے balance sheet میں balance sheet کے اندر دوزار ایک میں plant پندرہ سے بڑھ گیا تو ہم نے یہاں پر لکھا increase increase لکھنے کی کوشش کی تھی میں نے increase in plant دوزار دو میں کتنا increase آیا پندرہ ایک میں اچھا ایک ہے اچھا 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 ایک ہے اور یہاں نہیں restated rule stated لکھتے رہنا یہ نوٹی restatement کا ہے تو یہاں بھی لکھا رہتا چلو نہیں لیکن نہیں نہیں صحیح ہے یہ یاد کروانے آپ کو نوٹ کے اندر خیر بھارا فیلحال تو پہلے جنگی کا سوال ہے جب اس میں کوئی change آئے گی تب دیکھیں گے فیلحال تو ہم یہ نظر آ رہے ہیں income statement دو سال کیونہ آتے ہیں balance sheet تین سال کیونہ آتے ہیں change equity بھی دو سال کیونہ آتے ہیں نوٹ کے اندر income statement دو سال کی ہے نوٹ کے اندر balance sheet ہے تو وہ تین سال کی ابھی تک تو ایسی ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر کوئی دن آئے گا ہم اس کو guide کر دیں گے لیکن فیلحال نہیں policy کے اندر ایسی ہی گھونے ہیں error کے نوٹ کے اندر شاید ہم ایسا نہ کریں کہ اس سال کو بھی present کر رہے ہوں ٹھیک ہے ایسی طرح آپ کا ذہن بنایا increase in plant کتنے سے جی سترہ سے پندرہ سے پندرہ سے ٹھیک ہو گیا جی پندرہ سے دو سال دو کے اندر آئے تو پندرہ جمع سترہ کتنے سے increase ہو رہا ہے plant اچھا ہو سکتا تھا اس سال کے اندر decrease ہو رہا ہوتا تو net کر کے دیکھتے increase ہے decrease جو بھی ہے وہ لکھ دیتے اور ٹھیک ہے نا کس طرح سے bracket میں جی کتنا 32 اور دوزار تین میں 41 سے increase ہو رہا ہے کیسے پتا چلا آپ کو پندرہ جمع سترہ جمع نو ٹھیک ہے done اس کے بعد جی باری آتی ہے retained earnings کی اور اس کے لئے آپ کو کیا اصول بتا دیا میں نے اصول یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر چھوٹی سی working کیا اگر نہیں ہے equity is equal to capital لکھ لیں پریشان ہو رہے ہیں capital is equal to وہ تو یاد ہے نا capital is equal to króلکی regret order بیر že موسیقی